ایٹی میں صدر کے استیفے کے لیے ہزاروں اپراس سرکوں پر نکل آئے لوگوں نے صدر جیوینل موئس اور ان کے ساتھیوں کی مبینہ کرپشن کے خلاف زبردست غم و غصے کا اظہار کیا جبکہ مظاہرین نے ٹائر جلا کر سرکیں بلوک کر دیں جس سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا کریبین جزائر کے ملک ہیٹی میں صدر جیوینل موئس کے خلاف اعتجاجی مظاہریں جاری ہیں مظاہرین نے سرکوں پر ٹائر جلا کر نظام زندگی مفلوج کر دیا ہے صدر کے خلاف شدید نارے بازے کی مظاہرین نے کرپشن اور بدعنوانی کے خلاف بینرز اٹھا رکھے تھے مظاہرین نے کہا کہ صدر اور ان کے ساتھی بدعنوان ہیں انہیں فوری مستعفی ہونا پڑے گا جبکہ پولیس اور مظاہرین میں ہونے والے جھٹوں کے باعث مزید دو افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ایٹی کے غریب عوام خوراک اور پیٹرول کی ادم دستیابی کے خلاف گزشتہ ایک ماہ سے اعتجاج کر رہے ہیں اب تک ان مظاہروں میں سترہ افراد ہلاک اور ایک سو نوے زخمی ہو چکے ہیں واضح رہے کہ سرکاری حکام کے مطابق دوہزر اٹھارہ میں وینیس ویلا سے ملنے والی امداد میں خود بود پر فردہ جرم آتی گئی تھی فینز کے استعمال میں بزابتگی میں صدر موائس بھی ملوث پائے گئے تھے موسیقی